اسلام علیکم اور گوڈ مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شویب مبارک ہے پورے پاکستان کو کہ جو احتیاط کر رہے ہیں اس کے نتائج ہمیں آپ نظر آ رہے ہیں کووٹ کا پھیلاؤ کم ہو رہا ہے ہم سب نظام زندگی کی جانب واپس لوٹ رہے ہیں جو پہلا نظام تھا اس جانب واپس لوٹ رہے ہیں انسی اوسی نے کووٹ کی پابندیاں مزید نرم کر دی ہیں جس کا انتظار تھا وہ اب ہو رہا ہے کاروبار ہو بینہ صوبائی ٹرانسپورٹ ہو اب ہفتے میں دو کے بجائے ایک دن بند رکھی جائے گی دفاتر کو بھی اجازت مل گئی ہے کہ آپ سو فیصد حاضری کے ساتھ کام کیجئے پہلے تھا کہ پچاس فیصد عمل آئے پچاس فیصد گھر سے کام کرے اب تمام دفاتروں کہا گیا کہ آپ اپنے عملے کو بلائیں لیکن ظاہر ہے اس سے مطالعہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ وہ الیجیبل پاکستانی تو کہ تقریباً اب تمام ہیں یعنی اٹھارہ سے لے کے اس سے اوپر تک ویکسینیشن لگوائیے تاکہ آپ کی وجہ سے سلو ڈاؤن رہی رہے کوویڈ نائنٹین کا پہلاؤ ثقافتی فیسٹیولز اس پر پابندی اب برقرار رکھی گئی ہے مزارات اور سینما یہ بند رکھے گئے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ویکسین لگوانے والوں کے لیے انڈور جیمز کی بندش اب ختم کر دی گئی ہے اب آپ جا سکتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں فور انڈور جیمز لیکن ویکسینیشن شرط ہے ملازمین ان کو بھی کہا گیا کہ ویکسین ضرور لگوائیں پھر کام پر آئیں اٹھانہ سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے واکن ویکسینیشن گیارہ جون سے شروع ہوگی انسی او سی کے تمام فیصلوں کا اطلاق پندرہ جون سے ہوگا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب نرمی ہو رہی ہے لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جہاں پر سختی ہو رہی ہے یعنی موسم کی سختی کی بات میں کر رہا ہوں شدید گرمی نے پریشان کر دیا ہے تقریبا پورے پاکستان کو اسلامباد سے مطالق کہا جاتا ہے کہ موسم اچھا ہوتا ہے پہاڑ ہیں آس پاس موسم بہتر رہتا ہے لیکن اسلامباد میں بھی پارا اکتالیس ڈگری کو چھو گیا شدت اس کی تینٹالیس محسوس کی گئی آج بھی موسم گرم ہے اور کل ایک خبر رپورٹ ہوئی اسلامباد سے بارہ کہو کا سرکاری سکول یہاں پر کیونکہ زیارہ گرمی تھی اور لائٹ نہیں تھی پچیس بچے بے ہوش ہو گئے کئی بچوں کی ناک سے خون بہنے لگا فوری طور پر نے اسپیزار منتقل کیا گیا اسکول انتظامے نے کہا کہ سخت گرمی تھی اور بجلی کی غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ سے بچوں کا ایسا حال ہوا ہے والدین نے غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کو بچوں کو مارنے کی سازش قرار دیا ہے جبکہ پاور ڈیویزن انکشاف کیا ہے کہ ملک میں بجلی کا شوٹ فال ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو آج پروگرام میں اس موضوع پر ہم تفصیلی بات کریں گے کہ شوٹ فال کیوں ہے یہ مسئلہ کب حل ہوگا کس طرح اس کو مینج کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے مینج ہو رہا ہے یہ معاملہ آگے بڑھتے ہیں عالمی منظر نامے پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں امریکی صدق جو بائیڈن عوضہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر آج جا رہے ہیں جی سیون سربرا اجلاس میں شرکت کے لئے برطانیہ پہنچ گئے ہیں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن سے ملاقات شیڈیول ہیں ان کی جو بائیڈن صاحب اتوار کو ملکہ برطانیہ سے بھی ملاقات کریں گے یہ ان کا پہلا دورہ ہے یعنی غیر ملکی دورہ ہے عوضہ سنبھالنے کے بعد کھیل کے میدان کی بات بھی کر لیتے ہیں طویل وقفے کے بعد پی ایس ال سکس کے بقیہ میچز کا آغاز ہو چکا ہے پہلا میٹ جو کل رات کو ہوا انتہائی سنسنی خیز رہا لاہور قلندرز آخری گین پر 144 رنز کا حدف حاصل کر گئے اسلامباد یونیٹڈ کو پانچ وقتوں سے ہرا دیا قلندرز کی یہ جیت ہے اور ان کے کپتان سوہل اختر نے سب سے زیادہ 40 رنز سکور کیے راشد خان نے آخری اوور میں 15 رنز بنائے ہیں پلئر آف دی میچ قرار پائے ہیں آج بھی دو میچز ہوں گے کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کا میچ ہے اور پشاور ظلمی اور جو کل جیتے ہیں لاہور قلندرز یہ آمنے سامنے ہوں گے لاہور قلندرز کی جیت پر ویسے بھی آپ کو بتایا نا زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پہلے سیزنز میں ہم دیکھتے آئے کہ لاہور قلندرز کی پرفارمنس تھوڑی سی خراب رہی ہے بڑھ اب جب میچ جیتے ہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اچھا جی بڑھتے آگے دلچسپ خبر ہے ہمارے پاس ایک جنوبی افریقی خاتون انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ہاں ایک ساتھ دس بچوں کی پیدائش ہوئی ہے پیدا ہونے والوں میں سات بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق جنوبی افریقہ کے یہ خاتون کا دعویٰ ہے اور اس کے ہاں ایک ہی وقت دس بچوں کی جو پیدائش ہوئی ہے اس سے مطالق کہا جائے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے اگر دعویٰ سچ ہو جاتا ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دس بچوں کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ ایک ہی وقت میں پیدائش کا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہوگا خوش نصیب خاتون پہلے ہی جڑواں بچوں کی ماں ہیں اور اس سے قبل جو ریکارڈ ہے وہ کس کے پاس ہے گزشتہ ماں مائی میں مالے کی خاتون نے بیق وقت نو بچوں کو جنم دیا تھا تو ریکارڈ ان کے پاس تھا اب یہ ریکارڈ یہ خاتون چھیننے والے مزار ہیں اس کے بارے میں بھی ثبوت وہ دیں گی کہ دس بچے وہ ڈاکٹرز جو ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اچھا چونکہ انٹرو میں ہم نے بات کی تھی گرم موسم کی اور بجلی کا جو شوٹ فال کا اس پر پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے میں کل ہم نے کیا دیکھا جہاں فان گھمایا پوچھنے کے لئے بھائیہ آ رہی ہے بجلی جواب تھا نہ بھائیہ نہیں آ رہی بجلی کہیں پر تو یہ معمداللہ کہ صبح سے لے کے رات تک بجلی نہیں تھی میرے گھر پر صبح سے لے کے رات تک بجلی نہیں تھی لیکن کہیں کہیں پر یہ تھا بجلی آ رہی تھی اور جا رہی تھی یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ چارج کر لیتے ہیں جو ریفریجریٹر میں سامانت ہے وہ خراب نہیں ہوتا لیکن اگر دس دس بارہ بارہ گھنٹے لائٹ چلی جائے تو پھر نظام ذرا متاثر نہیں کافی زیادہ متاثر ہو جاتا ہے بجلی غائب ہو رہی ہے اور کل کا جو دن تھا ظاہر ہے اس میں لوگوں کی چیخیں نکلیں کہیں ایلانیاں کہیں غیر ایلانی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی کی طلب پڑھنے سے شارٹ فال چار ہزار میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا ہے وزارت طوانائی کے ٹوٹر اکاؤنٹ کے مطابق تربیلہ اور منگلہ سے اس وقت تین تیس سو میگا وارٹ کی کم بجلی پیدا ہو رہی ہے جو کہ کچھ دنوں میں بحال ہو جائے گی بجلی کی ڈیمانڈ چوبیس ہزار ایک سو میگا وارٹ اور سسٹم میں موجود بجلی کی پیداوار بائیس ہزار چھہ سو میگا وارٹ ہے روان سال مارچ میں فواد چودری صاحب جب وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے اس وقت انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ملک میں دس ہزار میگا وارٹ بجلی اضافی ہے کوشش کریں گے کہ الیکٹرونک گاڑیوں کے لئے استعمال کریں بہت امیدیں باندھ لیتی ہر پاکستانی نے ہر محصوم پاکستانی نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب شاید کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیکن گرمی آئی ہے اپنے ساتھ لوڈ شیڈنگ لائی ہے جسے جب ہم کسی کمپنی سے سوال کرتے ہیں کہ بھائیہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے تو جواب ملتا ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے لوڈ مینجمنٹ ہے لوڈ مینجمنٹ کہی ہے لوڈ شیڈنگ کہی ہے ہمارا تو سوال اتنا ہے کہ بجلی کیوں نہیں آ رہی اور جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو اسلامباد کا معاملہ جہاں پر گرمی کے دوران لوڈ شیڈنگ کے باعث بارہ کبھو میں سکول میں بچے بھی ہوش ہو گئے اسی طرح ملک کے دیگر شہروں میں بھی عوام بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں سوال یہ ہے کیا حالات ایسے ہی خراب رہیں گے کیا گرمی کے اس موسم میں ہمیں لوڈ شیڈنگ اسی طرح سے نصیب ہوگی یا کہ اس سے نجات مل پائے گی کیا اس پر واقعی کام ہو رہا ہے کیونکہ حماد عزیز صاحب وزیرت اوانائی ایکٹیو ہیں ان ٹویٹر وہ بات کر رہے ہیں اس سے متعلق کتنی پیداوار ہے سسٹم میں کتنی ہے خرابی کہاں ہے کیسے ٹھیک کی جا رہے ہیں اس پر بات میں اس وقت ٹویٹ ہم ان کا آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ جدید پلانس کی ٹیکنیکل بندش کے باعث گزرستہ 48 گھنٹوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے جسے دور کرنے کے لیے آج رات تک متبادل ذرائع سے گیارہ سو میگا وارڈ بجلی مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ تربیلہ سے تین ہزار میگا وارڈ بجلی چار سے چھے روز میں نظام میں واپس شامل ہو جائے گی کیا چھار چھے دن بہت کٹھن ہوں گے اس پر بات کرنے کے لیے وزیرت وانائی حماد عظر صاحب نے ہمیں جوائن کے حماد صاحب سر اس مرتبہ تو ہم یہ سوچ رہے تھے کیونکہ کہا یہ گیا بتایا یہ گیا کہ اضافہ بجلی تھی تو سر یہ اچانک کیا ہوا پیداوار میں اتنی زیادہ کمی کیوں ہو گئی اور سوال تو یہ بھی ہے سر کہ کیا پھر آگے آنے والے دنوں میں اور اس پورے سیزن میں معاملات ایسے رہیں گے نہیں بالکل اس کا کپیسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے کچھ تقنیل کی بنیادوں کے اوپر تربیلہ ڈیم کے اندر ایک آؤٹی جائی ہے اور کچھ فرمل پرانچ میں آؤٹی جائی ہے جس سے ایک ہزار میگا وارٹ کا فرط آیا ہے ہمارے ٹرانسمیشن کے اندر وہ ایک ہزار میگا وارٹ آج ہم کر رہی ہیں کہ رات تک یارہ سو میگا وارٹ وہ دوسرے پلانٹ سے پورا کر لیں اور تربیلہ ڈیم بھی ویسے چار دنوں میں وہ واپس آؤٹی جائی ہے وہاں سے بھی ایکسٹرہ بگلی درکار ہو جائے گی جس سے یہ امید ہے کہ یہ مسئلہ حال ہو جانا جائی ہے اس مسئلہ کا کپیسٹی پیمنٹ سے نہیں اس کا ٹرانسمیشن سے اور ہماری ٹیکنکل آؤٹیجز سے زیادہ تاری ہے چھیک ہے سر ظاہر ہے یہ لوڈ منجمنٹ کا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سسٹم نہ بیٹ جائے اور اس میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مسئلہ ٹرانسمیشن کا بھی اس پر انویسمنٹ اس طرح سے ہوئی نہیں ہے اس سسٹم پر تو سر یہ ٹرانسمیشن کا مسئلہ کب تک ہل ہو جائے گا ملک کا بالکل دیکھیں یہ بات تو ماضی کے اندر پیداوار پر زور کیا گیا ٹرانسمیشن کے اوپر زور نہیں بھیا گیا ہمارا انفرسکسٹر بہت زیادہ پسکتا ہو چکا ہے اور اس کو کافی زیادہ ضرورت ہے آکھ کلیمیشن کی ہمیں کوئی سسٹر عرب کے قریب آرڈی پیٹھی ہے یہ حکومت نے اس میں انویسٹ کیا بھی ہے اور چار ہزار مہارا 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 جنریشن نے پرانسمیشن کاپسٹی میں اضافہ کیا رہی ہے اور مزید بھی کر رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ ایکسیس کاپسٹی کا مسئلہ آ گیا تھا اور ہمیں سارا سال ہزاروں میگا وارٹ اس پر دنے کے دنے پسکتے ہیں جو ہم کبھی استعمال نہیں کرتے ہمارا جو وسائل ہیں وہ وہاں ذہا ہو جاتے ہیں لیکن ہماری پہلی ترجیح ہے وہ ٹرانسمیشن کی اپگریبیشن اور اس کی امپروومنٹ لی ہے سر ٹھیک ہے آپ خود بھی ظاہرہ وہ بات دہرا رہے ہیں جو فواج چعوزی صاحب نے کہی تھی کہ اضافہ بجلی ہے سر اضافہ بجلی معاملہ اپنے جگہ کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ ماضی میں ٹرانسمیشن پر انویسمنٹ نہیں اور آپ لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کام کر رہے ہیں سر یہ دعوے یہ باتیں تو ہمیشہ ہر حکومت میں موجود لوگ کرتے ہیں اگر آپ بھی یہ باتیں انہیں دعوے کر رہے ہیں کہ تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے تو کیا سر واقعی ہم سمجھیں کہ آپ ایسا ہو جائے گا آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ روٹ کاؤز کیا ہے کیسے ٹھیک ہوگا کیسے ہم اس مسئلے پر کابو پائیں گے دو چیز ہیں ایک تو جو یہ موجودہ تقریریتی بنیادوں کے اوپر تربیلہ کا پروپلم ہے ریابیلٹیشن کا وہ تو اور جو تقریریتی بنیادوں کے اوپر جو ہمارے چند پرانس آؤٹ ہوئے ہیں تو وہ تو ہم ایک دو اندر اس کو انشاءاللہ پرالا باپن تحال کرنے کی کوشش کریں گے لانگ ٹرم کے اندر ہمارا پاور سیکٹر جو ہے وہ اس کو بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے ہمارے پاس پچاس پیسر ضرورت سے زیادہ بدلی موجود ہوئی جس کے ہم سارا سال استعمال کریں یا نہ کریں ہم پیسے پی رہے ہوں گے اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن ہم انشاءاللہ جانا یہ سیکٹر ٹیٹ میں اضافہ جو ہے اس کو سکر کرلیں گے اور ایک یا دو سالوں کے اندر اضافہ کی میں بات کر رہا ہوں سٹاک جو ابھی تکھا ہوں گا اس کی بات نہیں کر رہا اور اس کے لئے ہم اپنے ٹرانسنیسنی کپیسٹی بھی ملکی دو سال میں بڑی میسیف انویسنیس کارنے ہیں اس کو بھی ہم اندروب کر رہیں گے تو مجھے اس میں بہتری انشاءاللہ کالا آ جائے گی ٹھیک یہ سٹائٹس اپنی جگہ سر لیکن ایک عام پاکستانی کا سوال اب بھی وہی کہ کیا بجلی کی بندش کا مسئلہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں حل ہونے والا ہے کو اندروب کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اپنا انیرچی بکس انشاءاللہ تعالی بیتر کر لیں گے ٹھیک آپ نے جو کہ خود ذکر کر دیا کراچی کا کہ اضافے بجلی کے الیکٹرک کو دی جاری ہے سر موجودہ حالات میں یعنی جو اس وقت تربیلہ ڈیم کا ایشو ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو اضافے بجلی دی جاری ہے کیونکہ سر پورے ملک میں ہو رہا تھا کہ لائٹ آ رہی تھی جاری تھے یہاں پہ لائٹ صرف گئی تھی آئی پھر بہت دیر سے تھی کل جی بالکل ہم موجودہ حالات میں بھی کراچی کو تقریبا سارے چار سو سے پانچ سو میگا وارٹ روزانہ کی بنیاد پہ اضافی بجلی مہیا کی جاری ہے ٹھیک لیکن چونکہ سر کے الیکٹرک کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور کے الیکٹرک کے سی ای او سے ملاقات بھی ہوئی تھی کیا پیش رفت ہوئی ہے سر کچھ بتا سکتے ہیں گے کراچی آئیٹس کے جو مسائل ہیں ویڈ رسپیکٹو کے الیکٹرک وہ کیا واقعہ حل ہو پائیں گے نہیں وہ معاملات ہمارے آگے کہ ہم نے ایک نیا پاور پر شیئر ایکلیمنٹ ہم کراچی الیکٹرک کے ساتھ سائن کرنے کے خواہش مند ہے اور ہمارے ساتھ سائن کرنے کے خواہش مند ہے اس کے حوالے سے اور یہ جو اضافی بجلی ہم سپلائے کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ملاقات ہوئی تھی اور اس عظم کا ہم دونوں نے اضاف کیا تھا کہ کراچی اور وہاں کے جو شہری ہیں ان کو بیتر سے بیتر ان کی بجلی کی سپلائے اس کو یقینی بنایا جائے اور حکومت کے اور کراچی الیکٹرک کے جو معاملات ہیں وہ آڑے نہیں آنے چاہیے کراچی کے شہریوں کو بجلی کی فرامی کے لیے چیک حماد عظر صاحب وزیرت اوانائی پیاساتھ موجود تھے آپ اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علم میں ہیں معاملات کیا ہیں اور آپ لوگ اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں تینکیو جی بڑھتے ہیں آگے ایک اور عوامی مسئلے کی بات کرتے ہیں کراچی کے لوگ بھولے نہیں ہیں کہ پچھلے سال اگست میں کیا ہوا تھا جب تھوڑا زیادہ پانی آ گیا تھا کیونکہ بارش زیادہ ہوئی تھی بارشیں تو اب بھی ہوں گی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بارشیں زیادہ ہوں گی تو کیا ہم تیار ہیں کیا واقعی کام اتنا ہو چکا ہے کہ اب پانی کھڑا نہیں ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی میں پانی کھڑا ہوا تھا کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تا جہاں پر پانی نہ کھڑا ہو جہاں جہاں پر لوگوں نے بیسمنٹس بنائی تھی وہاں بیسمنٹس میں پانی بھر گیا تھا اور ایسے میں جو پوش علاقے اگر ہم ان کی بات کریں اگر ہم کلفٹن کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی حالات ایسے تھے کینٹانمنٹ بورڈ کلیفٹن کی بات کر لیتے ہیں کہ برساتی پانی کی بروقت نکاسی سورج اور صفائی کے نظام بہتری کے لیے کتنا کام ہوا ہے کینٹانمنٹ بورٹ کلیفٹن کے کئی علاقوں میں نئی سورج لائنز ڈالی گئی ہیں لیکن گزشتہ سال جو ہم نے دیکھا کہ دیگر حصوں کی طرح کلیفٹن میں بھی پانی تھا وہ بھی ڈوب گیا تھا تو ایک سال کے دوران جو کام کیے گئے کیا وہ روانسال بارشوں میں شہریوں کو مسائل سے بچا سکیں گے کیا ایس بار ایسا اگر ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے پورا کراچی ایسا ہمیں لگے کہ وہاں پہ پانی آگیا تو کلیفٹن کہیں اپنے کام کرنے کی وجہ سے بچ جائے گا اس پر بات کرنے کے لیے سی ای او کینٹانمنٹ بورٹ کلیفٹن ڈاکٹر رزوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا سر اس سال بھی اگر ہم کہیں کہ بارشیں زیادہ کیونکہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں تو کیا ہم تیار ہیں کیا زیر زمین گرنے والے جو نالے ہیں ان کی صفائی مکمل ہو چکی ہے ڈاکٹر سب آواز آ رہی ہے آپ کو ڈاکٹر رزوان سی ای او کینٹانمنٹ بورٹ کلیفٹن تھوڑا سا رابطہ جو ہے وہ ہمارا منقطع ہوئے جب ہمیں جوائن کریں گے تو ہم ان سے بات کریں گے کہ جو کام کینٹانمنٹ بورٹ کلیفٹن میں ہوا ہے کیا اس کے نتائج نظر آئیں گے سپیشلی جو انڈرگراؤنڈ گزرنے والے نالے ہیں ان کی ہم بات کرنا چاہیں گے کیونکہ لاسٹ ٹیم یہی دیکھا گیا وہ آور فلو کر گئے تھے اور پورے کراچی کا چونکہ ظاہر ہے پانی ٹوورڈ سی جا رہا تھا تو ایسے میں کلیفٹن اسی لیے ڈوب گیا تھا وہاں پر لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا تھا املاک کا نقصان ہوا تھا لوگوں کی جمع پونجی لٹ گئی تھی یہ لوگ بڑا پریشان ہو گئے تھے کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ کلیفٹن میں اس طرح سے پانی آئے اور اس سال بھی چونکہ بارشیں ہونی ہیں تو کتنا کام ہوا ہے صرف کینٹانمنٹ بورڈ میں کتنا کام ہوا ہے یہاں پر کیا حالات ہیں اور کیا یہاں پر واقعی اب لوگ مطمئن ہیں اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو کہ ایک سال میں کام ہوا ہے اس کے نتائج نظر آئیں گے اور اگر پانی آئے گا تو یہاں سے آرام سے گزر جائے گا اوفر فلو نالے نہیں ہوں گے گھروں میں پانی داخل نہیں ہوگا لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ پچھلا سال اگست اس میں لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ مسئلہ ہوا جب کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پانی نہ کھڑا اور پھر کئی کئی دن کئی کئی ہفتے پانی کھڑا رہا کینٹالمن بور کلفٹن کے سی اے ہو ڈاکٹر رزوان صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوئے پراؤکر صاحب اسلام علیکم گوڈ مارننگ السلام علیکم جی تینکیو ویلی مچ فور انوائٹنگ ایس تینکیو سر میں ذکر کر رہا تھا کہ جو کام ہوئے ہیں کینٹالمن بور کلفٹن میں صاحب شیئر کیجئے گا کیونکہ ویر ایکسپیکٹنگ کہ بارشیں اس بار بھی زیادہ ہوں گی زیادہ پانی آئے گا کام ہوئے کیا ہم یہ امید رکھیں کہ اس دفعہ اگر بارش زیادہ ہو بھی جاتی ہے پانی زیادہ آ بھی جاتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے مانے جو جائے گا اچھے اس میں پہلے تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈیوز کروانا چاہوں گا کینٹالمن بور کلفٹن کو شور آپ کو پتہ ہے ایک کراچی بینگ ایگا سٹی یہاں پہ بہت ساری ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں دسٹرکٹس ہیں کنٹالمن بورڈ ہیں کنٹالمن بورڈ کلفٹن کے ایرے میں جو ڈی ایچے کی ڈیفرنٹ فیزز ہیں یہ ایریا آتا ہے اس کے علاوہ سی ویو والا ایریا آتا ہے اور کلفٹن کے بلوکس میں سے کلفٹن بلوک ایٹ اور بلوک نائن آتا ہے اچھا اوبرال ہمارا یہ 54 سکوئر کلومیٹر کا آلموست ایریا بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل ٹھیک کوئنٹ آؤٹ کیا پہلے کیونکہ یہ سدن موست پارٹ ہے اور یہ لوہس پارٹ ہے اگر آپ اس کا سی ویو سے لیول دیکھیں دی لیول اگر دیکھیں تو یہ ایریا آل موست ایڈ سی لیول وان فوٹ اوپر ہے اس سے تو جو باقی علاقوں سے پانی آتا ہے وہ بھی یہی سے پردر سی میں جانا ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے جو منسون تھے منسون سے لے کے اس منسون تک کیونکہ پہلے تو ہم لوگ نے اس کی جو امیجنسی میجرز کرنے ہوتے ہیں ڈیواترنگ کرنے ہوتے ہیں اس کے فوراں بات سے ہم لوگوں نے رہابلیٹیشن ورک شروع کر دیا جس میں روڈ نیت ورک کو کی رپیر اپنے باقی جتنا بھی روڈ انفرسٹرکچر ہوتا ہے اس کی رپیر اور اس سے ریلیٹیڈ جتنی بھی چیزیں لیکن اب آب آل اس میں ہم لوگوں نے سٹارٹنگ آراؤنڈ قریبا آپ سمجھ لیں کہ نائن منس تین منس پہلے سے ہی ہم نے رائٹ اپٹر در ایس ہم لوگوں نے اپنی سیوریج کے نظام کو بہتر بنانا شروع کیا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اپنا جو سٹارم وارٹر رینز کا نیت ورک ہے اس کو بہتر کیا اور بہتر کرنے کے لئے کیا یہ کہ ہم لوگوں نے اپنی سیوریج لائنز کو بہت ایکسٹینسیب آہ ساف کیا ہے ڈی سیل کیا ہے تھرہو میکینیکل آہ مینز جس کو ونچنگ کہتا ہے اسی طرح ایکسکیویٹرز کے تھرہ ہم لوگوں نے اپنے سٹارم وارٹر ڈرینز کو آہ ساف کیا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بہت سارا ایکوپمنٹ لیا ہے جو ڈی وارٹرنگ کے علاوہ جو ہمارا سیوریج سسٹم ہے جو ہماری پمپنگ پہ چلتا ہے اس کی پمپنگ کپیسٹی بھی ہم نے بڑھائی ہے ابھی آپ کو میں اگر فردر ڈیڈیلز چاہیے آہ آپ 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 جی جی آہ جو اس میں یہ کہ ہم لوگوں نے بسیکلی آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے جو ہماری رینیج ہے آؤٹ فلو ہے اس کا وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے وہاں بے ہم لوگوں نے آٹھ ریگولیٹر گیٹس لگائیں اور ان گیٹس کو ہم اپنی ضرورت کے مطابق کھول سکتے اور بند کر سکتے اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ پمپس ڈیپلائی کیے پمپس ہم لوگوں نے اپنی جو کپیسٹی وہ بہت بڑھائی ہے سیونٹی فائی وارس پاور کے یہ پمپس ہیں جو ویٹی فائی ہنڈر گیلنز پر منٹ پانی تھرو کر ہیں یہ پمپس ہم نہ صرف ایمیرزنسی سیچویشن میں ڈی وارٹرنگ کی لئی ڈیوز کریں گے بلکہ یہ سنوم وارٹر کے جو ڈرینز کے آؤٹ لٹ پہ بھی ہم لوگ ان کو ڈیپلائی کریں گے اور ایکٹیو لی ہم پانی کو سیکنڈی ہم لوگوں نے جو مختلف ایریاز میں ہمارے پمپنگ سٹیشن بنے ہوئے ہیں ہمارا کیونکہ آپ کو بتا ہے لیول اس طرح کیا سی لیول کے اوپر ہیں تو گریوٹی کے اوپر ہمارا پانی فلو نہیں ہوتا اس لیے یہاں پہ جو سسٹم انسٹاللڈ ہے وہ ہے پمپنگ سٹیشن بنے ہوئے اچھا ایکٹیو لی پمپنگ ہوتی ہے اس پمپنگ کو کسی بھی فیلیر سے بچانے کے لیے اننڈیشن کے دوران فلڈ کے دوران ہم لوگوں نے اس کے اندر انٹی کلوگنگ مٹ سممرسبل پانپس لگائے ہیں جو کہ بہت پاورفول ہے سیکنڈی انی پمپنگ سٹیشنز کو پاور فیلیر کے دوران فعال رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے اس میں جنریٹرز کی فسیلیٹی دی ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بہت ہیوی کسیم کے جنریٹرز ہیں جو ہم نے ٹرولیز پر ماؤنٹ کیے ہوئے وہ ہم لوگ فیلڈ میں بھی جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑے گی وہاں لے جا سکتے ہیں تھرڈی یہ کہ جتنی بھی ہماری ڈی وارٹرنگ کے پمپ سے وہ ہم لوگ نے انجن والے لیے ہیں مطلب ہم لوگ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے آپ کو بتا ہے پاور فیلیر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ہم لوگ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے ایکٹریسٹی پہ اور ڈیزل اور پٹرول سے ہم لوگ اس کو ہو کریں اور اس کی جو ہم نے کپیسٹی بڑھائی ہے جو نمبر انکریز کیا ہے اس میں سیونٹی فائیو ہارس پاور میں آپ کو پہلے بتا دیئے اس کے علاوہ فورٹی ہارس پاور کے ہم نے پمپس لیے اس کے علاوہ پیٹر پاپس ہوتے ہیں جو ڈیزل والے بڑے پاپس ہوتے ہیں اچھی کپیسٹی ہوتی ہے سکسٹین ہارس پاور کے وہ ہمارے پاس پچاس سے زیادہ ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے ڈی وارٹرنگ پاپس ہیں جو سٹریٹس میں یوز ہو سکتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کے لیے یوز ہو سکتے ہیں گھروں میں وہ ون ففٹی سے زیادہ ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ڈائیورجن بنائی جا سکتی ہے لیکن ہم نے پچھلے مونسون سے بہت سارے لیسن سیکھے اور ہم نے اس لیسنس کو سیکھ کے وہی نہیں چھوڑ دیا ہم نے ان سب چیزوں کو ایمپلیمنٹ کیا اگر جہاں سے ہمیں پانی کے رستوں کا پتہ لگا کہ ایک فلو ہے جیسے ہم نے امرجنسی سیچویشن میں کچھ سینٹر میڈین کے اندر ایک سپیس بنا کے پانی کے جانے کے لیے رستہ بنایا اس کو ہم نے اب انڈرگراؤنڈ کر دیا پچھلے کچھ منس کے اندر ہم لوگوں نے انڈرگراؤنڈ پائپس ڈال دیئے تو ہم نے کافی سارے اس طرح کے میجرز دیئے ہیں جو آؤٹ آف تا باکس بھی ہیں اور کیونکہ ہم لوگوں نے ہم لوگ فیلڈ میں تھے ہماری ساری ٹیم انجینئرنگ ٹیم جو ہے وہ فیلڈ میں تھی ہمارے سارے آفنسرز بھی فیلڈ میں تھے ساری لیڈرشپ فیلڈ میں تھی تو ہم لوگ نے اس کو دیکھا لسٹ منسون کو وہ سارے لیسنز جو لرنڈ ہیں ہم نے جتنا بھی اس کے لیے ایکشن یعنی ہم یہ سمجھیں کہ سر جو کچھ ہو سکتا تھا پاسیبل وہ آپ لوگ نے کر لی ہے جی جی بلکل ایک ایک بات میں آپ کی موجودگی کیا فائدہ اٹھاؤں گا کیونکہ یہ دیکھا بھی گیا اور یہ کہا بھی گیا انٹریٹیڈ واتر ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں چونکہ کلفٹن ڈی ایچ یہ بلکل سی ویو پر ہیں تو اس لیے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ اگر آپ کی ایمبٹ میں آتا تو کیا اس پر بھی کام ہوئے جی بلکل ایسا یہ آپ کو ثوڑا سی پہ آٹلیٹ سٹارم واتر ڈرینز کے آٹلیٹ میں اس کے علاوہ بیش لئے بات کر رہا ہوں یہ آپ کو کلیر فائی کر دوں کہ یہ سٹارم واتر جو سی بریج کا ڈرین ہے اس کے اوپر سی بریج ٹریٹمنٹ پلانٹ 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 اس وقت کراچی کے سمندر میں انٹریٹیڈ واتر نہیں جا رہا سر ہمارے دیکھیں ہمارے پاس جو ایریا آف رسپونسیبیلیٹی ہمارے اس کا تمہیں آپ کو بتا سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے ایڈ کر دیا اس کے جس طرح بتایا کہ صفائی بھی کی گئی ہے موٹرز بھی آپ لوں گے بس اور موجود ہیں پمپنگ اسٹیشنز پر بھی کام ہو سکتا تھا نظام اسے بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو انشاءاللہ اس دفعہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ اگر زیادہ بارش ہوئے اور زیادہ پانی آیا تو ہم سنبھال نہیں پائیں گے ایک کوک بریک لیں گے واپس آئیں گے ساتھ رہیے ویلکم بیک کووڈ نائنٹین کی ویکسین سے متعلق بات کرتے ہیں پاکستان نے تین ماہ کی قلیل مدت میں کووڈ نائنٹین کی ویکسینیشن کا ایک کروڑ کا حدف مکمل کر لیا ہے حکومت پرازم ہے کہ سال کے آخر تک سات کروڑ لوگوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی جائے گی یہ ایک کامیابی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ملک جو ویکسین نہیں بنا رہا یوں تو اب ہم پاک ویک بنا بھی رہے ہیں کنسنٹریٹ چائنہ سے لانے کے بعد بٹ ظاہر ہے چونکہ پاکستان ان ممالک میں تھا جو کہ ویکسین نہیں بنا رہے تھے تو اس کنڈیشن میں ایک کروڑ لوگوں کا حدف ہم نے مکمل کیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ عوام بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کر رہے ہیں اور ویکسین کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد ویکسینیشن اب کروا رہی ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ اس میں بسنے والے ہر شہری کے لیے اچھی بات ہے ساتھ ہی حکومت نے مزید ویکسین کی ڈوز منگوانے کے لیے منظوری بھی دے دی ہے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کے پارلیمانی سیکٹری براہ سہت ڈاکٹر نوشین حمد صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو کونگریجولیشنز کہ جو حدف مقرر کیا گیا وہ پورا ہوا ایک کروڑ لوگ پاکستانی جو اب ان کی ویکسینیشن مکمل ہو گئی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ ہم نے اچیف کر لی ہے جی بلکل بسم اللہ الرحمن نے رہی بلکل دیکھیں ہم اس ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں ٹارگٹ ہمارا سات کروڑ عوام کو ویکسینیٹ کرنا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے دسمبر تر کیونکہ یہ وہ تعداد ہے جو کہ اگر ہم لگا لیں گے تو ہرڈ امیونٹی بن جاتی ہے اور پھیلاؤ جو ہے وبا کا وہ روٹ جاتا ہے تو یہ سات کروڑ کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے اور اس کو ہمیں تقریباً تین مہینے میں اچیف کی ہے جبکہ شروع میں ہماری کپیسٹی اتی نہیں تھی اور لوگ بھی ویلنگ نہیں تھے اب چونکہ کپیسٹی بھی حکومت نے بہت بڑھا لی ہے ستارہ سو ویکسینیشن سینٹرز کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مزید بڑھایا جائے گا اور اس کے علاوہ ریجسٹریشن اب الحمدللہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے وہ جو بہت کم تعداد میں لوگ سامنے آ رہے تھے اب لاکھوں میں ڈیلی کی ریجسٹریشن بھی ہو رہی ہے اور ویکسینیشن بھی آپ نے دیکھا ہے کہ چار لاکھ کو بھی ایک دن میں ٹچ کیا گیا چار لاکھ ڈوزز کو بھی لگانے کے لیے تو اس لیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہم نے تین مہینے میں ٹارگٹ اچیف کی ہے آنے والے دنوں میں اس سے بہت کم ٹائم میں ہم مزید ایک کروڑ کو لگا لیں گے اور دیسمبر تک انشاءاللہ تعالیٰ سات کروڑ کا حطف اچیف ہو جائے گا چھیک ٹوز صاحب آپ نے کہا کہ ایک دن میں چار لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ویسے اس وقت کپیسٹی ہمارے پاس کیا ہے ہم کتنی ویکسین لگا سکتے ہیں پرڈے جی اس وقت ہمارے پاس پانچ لاکھ ڈوزز لگانے کی کپیسٹی موجود ہے جتنے سینٹرز اس وقت کھلے ہیں ان میں پانچ لاکھ کی کپیسٹی جو ہے وہ موجود ہے مگر اس کو مزید بھی بڑھا جائے گا مزید ویکسینیشن سینٹرز بھی کھلیں گے اور کچھ اس طرح کے پلانز بھی بن رہے ہیں کہ ہم لوگ خود بھی لوگوں کے دور سٹیپ پہ جائیں کہ محلوں میں گلی محلوں کے لیول کے اوپر بھی ویکسینیشن کو موبائلز کے تھو یا دوسرے طریقے سے لوگوں تب خود بھی پہنچا جائے ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں جو ویکسینز اس وقت لگائی جا رہی ہیں مختلف کانٹریز میں تو تقریباً جو ڈیٹا اس وقت ہمارے سامنے ہوئے ہے کہ 5.9% جو ٹوٹل پاپولیشن دنیا کی اس کی ویکسینیشن ہو چکی ہے پاکستان کے کتنے فیصد آبادی کی ویکسین ہو گئی ہے دیکھیں جی اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیجبل پاپولیشن کونسی ہے تو اس وقت 13 سال سے بڑی عمر کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لئے یہ ویکسین جو ہے یہ ریکمینڈیڈ ہے اور اس میں یہ تقریباً 10-11 کروڑ آتے ہیں اس میں سے بھی ہم نے 70 فیصد آبادی کو لگانا ہے تو 70 فیصد آبادی جو ہے وہ سات کروڑ بنتی ہے تو اگر ایک کروڑ کا اچیف کر لیا تو آپ خود ہی اسے اندازہ لگا لیں کہ اب ہماری چھے کروڑ کے مزید پاپولیشن رہ گئی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس حدف کو بڑی کامیابی سے ٹچ کر لیں ٹھیک ڈوکسہبہ پھر بھی ہم پیچھے تو ہیں اگر میں ان ممالک کی بات کروں جو ویکسین میں بہت آگے دکھائی دیتا ہے اگر صرف اسرائیل کے ہم بات کر لیں تو 63% جو ان کی آبادی ہے ان کی ویکسین ہو چکی ہے کینیڈا کے 62% کی ہو چکی ہے یوکے کے 59% کی ہو چکی ہے بہرین کے 59% کی ہے ایون انڈیا کی میں بات کر لوں تو 13% کی ہو گئی ہے لیکن ہماری 1.1% ہے نہیں دیکھیں جی اس کے اندر آپ اگر کینیڈا اور اس طرح کی ممالک کی بات کرتے ہیں کہ 60% یا 50% تو آپ ان کی آبادی دیکھیں اب میں آپ کو بھٹان کی اگزامپل دیتی ہوں کہ سب کہتے ہیں کہ وہاں پر 60 70% کی ویکسین ایسرائی کی آپ تو وہاں انڈیا کی انڈیا کی کی سب انڈیا آبادی کی ویکسین ہو گئی ہے دیکھیں انڈیا ایک ویکسین پروڈیوسنگ کنٹری ہے وہ خود ویکسین دنیا کی 80% ویکسین رہے وہ انڈیا میں بنتی ہیں ہم لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑی ہے باہر کے ممالک سے ڈیلز تیس لاکھ ڈوز پر منت کی کپیسٹی وہ اچیف کر لے گا تو اب اس عمل میں تیزی آ جائے گی شروع میں ضرور تھوڑا سا سلو رہا ہے مگر جتنے ہرڈلز تھے اس کو حکومت نے بڑی محنت کے ساتھ اور الحمدلللہ کامیابی کے ساتھ ہرڈلز کو سے امریکہ اور باقی ممالک جو ہیں وہاں پر خود ان کے پریزیڈنٹ نے کہا بے شک کو ماسک کا استعمال نہ کریں کچھ ممالک جہاں پر ایک لیول تک پونچ کی انہوں نے سیمبولکلی ماسک کو سامنے رکھ کے کٹا ظاہر ہے کہ جب یہ ایمیونیٹی اچیف ہو جائے گی تو ماسک استعمال میں کمی آئے گی مگر پھر بھی میں سمجھ کیوں کہ جب تک اس وبا کا تدار نہیں ہو جاتا ہمیں اپنے طور کے اوپر عمل درامت کرتے رہنا چاہیے اسی طرح سے اگر ویکسین لگتی رہتی ہے ہم حدف بھی سال مکمل کرتے سات کروڑ کروڑ ٹھیک سبا ابھی کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ریجسٹریشن تو کرا لی اٹھارہ سال سے اوپر لیکن ویکسینیشن سنٹر نہیں پہنچے وہ دیکھیں اب تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلے شروع میں یہ تھا کہ جو ریجسٹر ہوئے ہوتے تھے اور ان کو سکیجول کیا جاتا تھا اور ان کو میسیجز جاتے تھے تو اس میں سے 30 to 40 percent turn out ہوتا تھا کہ اگر سو لوگوں کا کسی سنٹر پہ ہے تو اس میں سے 30 سے 40 لوگ آتے تھے پر اب جو turn آؤٹ ہے وہ 80 90 فیصد سے بھی زیادہ ہے تو اب فرق پڑ گیا ہوا ہے میجورٹی لوگ جو اپنے آپ کو ریجسٹر کراتے ہیں وہ سنٹر پہ آتے ہیں اگر اس دن نہیں بھی آتے جو دن ان کا سکیجول ہے تو بدن دو تین دن یا ایک ہفتے کے اندر وہ آ جاتے ہیں ٹھیک ڈاکٹر سب آپ یہ بتائیں جو ویکسین اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یوں تو تقریبا ساری موجود ہیں موڈرنا کے علاوہ ان ویکسین میں سے کون کون سی ویکسین اس وقت WHO کی approved ہے کون 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 سی ایسی ہے جو کہ WHO سے approved نہیں ہوئی اور اس process میں ہے دیکھیں اس وقت جو چائنیز ویکسین یہاں پر use ہو رہی ہیں سائنو ویک یہ WHO سے approved ہیں اسی طرح جو AstraZeneca ہے Sputnik ہے یا یہ فائزر جو ہے یہ ساری اپنی جو country جو regulatory authorities ہیں وہاں سے یہ approved ہیں تو پاکستان میں emergency use کے لیے جو بھی approved ہوئی ہیں ویکسین وہ ساری quality کی ویکسین ہیں ان کی efficacy and safety کو ہماری technical expert committee نے ensure کیا ہے یہ safe vaccines ہیں اور ان کے results بہت اچھے ہیں لوگوں کو protection دینے میں کوویٹ کے against اس لیے میں سمجھ جو approved and quality vaccines ہیں چھیک یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ چینیز vaccine نہیں لگوانے کے کچھ ممالک کہتے ہیں کہ یہ vaccine لگوا کہ پوری دنیا میں polarization ہے کچھ ممالک کچھ کے ساتھ نہیں comfortable feel کرتے تو وہ political polarization کی وجہ سے vaccine سے انکار کر رہے ہیں مگر گورمنٹ آف پاکستان مسلسل ان سے رابطے میں ہے اور انشاءاللہ ہم یہ vaccine پر استعمال ہو رہی ہے اس کو باقی ممالک accept کرانے یہ foreign office کام کر جائے یہ ایک بہت بڑا challenge یہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ کچھ vaccines کو لے کر ابحام پیدا کیا جاتا ہے کچھ ایسے شرپ پسند ناصر ہیں جو کہ ایسے میسج کرتے ہیں ایسی پوسٹ کرتے ہیں ایسی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں کہ ویکسین نہ لگوائی جائے اور اسپیشلی ایسپرا زینگر کو لے زیادہ confusion پیدا کی گئی ہے تو کیا حکومت نے اس سے متعلق بھی کام کی ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے جو یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں جو اس کو ہٹ کر رہے ہیں اس vaccination drive کو دیکھیں ملک دشمن اناصر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا سے پولیو eradicate ہو گیا مگر اسی قسم کے اناصر کی وجہ سے اور اس قسم کے غلط میسیجز دینے کی وجہ سے پاکستان آج دنیا کے ان دو ممالک میں شامل ہے جہاں پر پولیو آج بھی ہم اس کا خاتمہ نہیں کر سکے اور اس کی تھے فیس بک کی آثورٹیز کو کہ کہ تو اس طرح یہاں پر بھی ٹریس کیا جا رہے ہیں جو لوگ اس قسم کی پوس لگاتے ہیں یا ان کو ٹریس کر کے ان کے خلاف ایکشن دیا جا ٹھیک ہے تینک آگے پنجاب کی نرسز کی بات کرتے ہیں ان کا ڈیٹا لیگ ہوا ہے ناملوم افراد نرسز کو فون کالز کر رہے ہیں بلاک میل کر رہے ہیں پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں محکمہ پرائمری اور سیکنری ہیلتھ پنجاب نے نرسز کو ناملوم افراد کی کالز پر عمل نہ کرنے کے لئے مراسلہ جاری کیا ہے سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا ڈیٹا لیگ ہوا ہے کہ انہیں بلاک میل کیا جا رہے ہیں ہمیں جوائن کے ہمارے نمائند دانیال عمر نے اس سے بات کریں گے دانیال مراسلہ جاری ہوتا ہے معاملہ سامنے آتا ہے لیکن ایسا کون سا ڈیٹا ہے ایسی کون سی ڈیٹیلز ہیں جس کی بنا پر جس کی بیسس پر کال کی جاتی ہے بلاک میل کیا جاتا ہے نرسز بلاک میل ہو جاتی ہیں گھر کا پتہ ہے جو ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیٹا کی مد میں لیک ہوئی ہیں نہیں لیکن دانیال موبائل فون نمبر اگر لیک ہوا ہے گھر کا ایڈرس لیک ہوا ہے اس میں بلاک میلنگ کا انصر کیسے شامل ہوا یہ جو فون نمبر ان کے جب لیک ہوئے ہیں تو ان نرسز کو کالز جانا شروع ہوئی ہیں اب یہ وہ نرسز ہیں جنہوں نے اپنی اپلیکیشن دی ہوئی تھیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے ہمیں ایک زلے سے دوسرے زلے میں ٹرانسفر کیا جائے ایک رورل ہیلتھ سینٹر سے دوسرے بیسک ہیلتھ یونٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے آپ پیسے دینے سے اجتناب کریں جو فون کال کی جاتی ہے ان کو یہ ساری ڈیٹیلز پتا ہوتی ہیں کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ کی اندر ایسا کام آمدہ چاہرہ ہے کوئی اپلیکیشن دی گئی ہوتی ہے اس اپلیکیشن کے گینسٹ کال آتی ہے جو آپ نے اپلیکیشن دی ہے اس پر کام تو ہو جائے گا پیسے دو صاف سی بات ہے تو اپنے ہی بلاک میل کر رہے ہیں شازیہ صدر ہے ینگ نرسز ایسوسیشن پنجاب شازی صاحبہ مجھے بتائے گا کیا آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو آئی والے کمپلینٹس ہیں یہی آ رہی ہیں کیونکہ جب پوسٹنگ ہوتی ہے اور ڈی پی سی ہوتی ہے تو اس میں کافی ڈیلے کر دیا جاتا ہے جب سسٹم ہی ایک نہیں ہے تو دیکھیں کہاں کہاں ہسپٹل سے لے کے سیکٹیریٹ اور ڈی جی اینا آفیس اور پرائیمری کا بھی اب علیدہ سے جو کر دیا دو ڈیپارٹمنٹ کر دیا میں انہوں نے تو اس وجہ سے وہ فائل ہاتھ جگہ پہ ہوتی ہیں اور وہاں سے کوئی بھی بندہ جو ہے فائل کا نمبر لے کے نمبر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پھر لڑکیوں کو بچاریوں کو نمبر لے لیتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہم کام کروا دیں گے تو آپ پتہ فیمیل جو ہیں وہ اتنی بولڈ تو نہیں ہوتی کچھ کچھ بولڈ ہوتی ہیں اس میں ضروری نہیں کہ یہ نرسیز بھی ہیں آج کل یہ بہت بڑا مافیا ہر ڈیپارٹمنٹ میں ہے ان کے ساتھ یہی مسائل ہیں اور ہماری نرسیز کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں کہ اس طرف چل پڑتے ہیں کہ شاید ہمیں اتنی خبار نہ ہو نہ پڑے اور ہر کٹ ہمارا کام ہو جائے ٹھیک ہے مخدس آپ کے جانے باؤں گا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں کسی نرس کی فائل موو ہوتی ہے کسی اور کام کے لیے وہیں سے کوئی نمبر خیر کرنے کے لیے بلایا ہے واقعی نرسیس کو کچھ کالز کہیں ہیں لیکن یہ تمام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا جن لوگوں کی ٹرانسفر اور کوسنگ کی ایشوز ہیں ان کو لے کر ان کی فائل جو ہیں پہلے سب سے پہلے ہوسپیٹل سے ریلیٹی ایڈمن میں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد سیکٹریٹ میں جاتی ہیں اور ڈی جی این میں جاتی ہیں تین جگوں پہ محکمے میں ایک ایمپلائی کا ریکارڈ جس سے کوئی ڈیٹا تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرسنل ریکارڈ ہوتا ہے کسی بھی ریکارڈ جو ریکارڈ ہوتا ہے جس میں اس کا نام اس اس چیز کو تو یہ محکمہ اس چیز کا ریسپونسیبل ہے اور ڈیفینیٹ ہے کہ اگر وہ وہاں سے کالز گئی ہیں نرسیز کو حراسہ کرنے کے لیے اور پیسوں کا مطالبہ کیا گیا ہے تو اس میں محکمے کا کوئی بندہ انوال ضرور ہوگا تو اس میں ہماری ڈیپارٹمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ آپ اس کو انکوائر کریں اور نوٹیفیکیشن نکالنے سے چلیں بہت اچھا آپ نے انیشیٹ لیا کہ آپ نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ اس طرح کے لوگ انوال نہیں ہیں لیکن اگر آپ اس کو انکوائر کریں تو اس میں انکوائر ہیں کیا نرسیز کی طرف سے خود سے ایسی کوئی کمپلین کی گئی ہے اب تو ظاہر ہے ہم لوگ بڑا پراغرس کر رہے پاکستان سائبر کرائیم سائبر کرائم کو بھی ریپورٹ کیا گیا اور اس کے بعد دپارٹمنٹل کمپلین لانچ کی گئی کہ سیکشن آفیسر کے نام سے ہمارے نمبر پر کالز آتی ہیں اور ہمیں پریشان کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو ٹرانسفر ہے وہ جو آپ نے پوٹ کی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ نہیں کریں گے اگر آپ پیسے دیتے ہیں یا کچھ ان کے خلاف گینز کر سکتا تھا لیکن یہ زیادہ ایکشن جو ہے نا وہ دیپارٹمنٹل ہی بنتا تھا کیونکہ اس میں دیپارٹمنٹ کے لوگ انوال تھے کوئی ایکشن ایکشن ہوا آپ لوگ کو بتایا گیا جی نہیں جو کمپلینر تھی انہوں نے کمپلین اپنی لانچ کر اور انفارم کر دیفیکلٹ ایریاز سے ٹرائول کر اور اپنی فائل شازیہ نے بھی کہا کہ ان کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا تو آسانی ہوگی شازیہ آپ کے طرف آوں گا اس سے پہلے کہ یہ معاملہ صرف ٹرانسفر پوسٹنگ کا ہے یا نمبر لیک ہونے کے بعد حریس بھی کیا گیا کسی نرس کو ایسی دیکھیں کوئی جو زیادہ ہے وہ جو نرس کو خاص طور پہ کیا جاتا ہے تو جب پوسٹنگ ہوتی ہے نا ڈی پی سی ہماری دیپارٹمنٹل جو ہوتی ہے اس میں زیادہ یہ چانس ہے یا ٹرانسفر کا زیادہ ایشو ہوتا ہے باقی جو ہے آپ دیکھیں فیمیلز ہیں تو ہر دیپارٹمنٹ میں حراسمنٹ کمیٹی کی بھی ہم نے پہلے بھی اپیل کی تھی وہ برائے نام کہیں اگر ہیں بھی تو ہمیں تو نہیں پتا یہ ایک سوال اور میرا آپ سے ہے مسرت چیما صاحبہ ترجمان پنجاب حکومت نرسز کی ڈگری جالی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کے خلاف درج کرائی جائے گی اس معاملے میں کیا صداقت ہے کچھ آپ لوگ کے علم ہیں آپ کے اس ایسیشن کوئی معلوم ہے جی اس طرح کا کوئی دعویٰ جو ہے وہ ہماری نوٹس میں تو یہ آیا تھا کہ ان کا بھی یہ تھا وہ ان کی جی ڈگریاں جالی تو نہیں تھی جو پوٹ کر دیں اور جو بھی کہیں جب یہ تو جب جو آفر کرتا ہے یا اس طرح کے لیٹرز نکالتا ہے تو تب ان کو ویریفیکیشن کرنی چاہیے نہ کہ ایک بندہ سال آپ کو سرویس پروائیڈ کرتا ہے اور آپ اس کے بعد ڈیرھ سال بعد سال بعد اس پیلزام جن کی دیگیز جانے نہیں ہے ان کی جابز کا جو پروسس تھا وہ شفاف شاہد نہیں تھا ٹھیک ہے تینک باری محجاب دونوں ساتھ اور اس اہم معاملے پر ہم سے گفتگو کرتے اتنا مشکل نہیں ہے ڈیپارٹمنٹل کے لیول پر اور سابر کرائم کے لیول پر بلیک میلنگ معاملہ بڑے آسانی سے بنقاب ہو سکتا ہے کوک بریک لیں گے واپس آئیں گے نیا دن میں نائے سرے سے خوش آمدید روہ سال کا پہلا سورج گرہن آج ہو گا پاکستان میں نظر نہیں آئے گا پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن دوپہر ایک بج کر بارہ منٹ پر شروع ہوگا سورج گرہن رشیا گرین لینڈ شمالی کینیڈا شمالی ایشیا یورپ اور امریکہ میں دیکھا جا سکے گا سورج گرہن کے دوران اس کا رنگ آف فائر بھی دیکھا جا سکے گا سورج گرہن کے دوران اور اس سے جوڑے معاملات پر آج ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے مہر فلکیات ڈاکٹر جاوید اخوال صاحب میں مذہبی سکولر محمد زبیر صاحب پہلے آپ کے طرف آنا چاہوں گا پاکستان تو نظر نہیں آئے گا کہا کہا نظر آئے گا کچھ میں بتایا تھوڑا سپلیز آپ شیئر کی جی یہ سورج سورج گھرن عام طور پہ سال میں دو ہوتے ہیں لیکن سورج گھرن جب ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چاند زمین اور سورج کے بیچ میں آجاتا ہے تو اس دران سورج کی شوائیں ہیں دن کے وقت ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہیں یعنی زمین تک نہیں پہنچ تو بعض دوسرا سورج گھرن جو ہوتا ہے دوسری ٹائپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے پارشل سولر اکلیفز جس میں یہ ہوتا ہے سند کا کچھ حصہ روشن رہتا ہے تو اس کو پارشل کہتے ہیں یہ تیسرا قسم سورج گھرن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چاند کا زمین سے فاصلہ کم اور زیادہ ہوتا ہے سورج گھرن کے دوران اگر چاند کا زمین سے فاصلہ زیادہ ہو تو نظبتا ہمیں چاند کا سرکولر ڈس ہے وہ سمال ہوتا ہے سن کے سولر اکلیفز سن کا سرکولر ڈس تو اس سے کیا ہوتا ہے چاند مکمل طور پر سورج کو کوئر نہیں کر پاتا ہے تو کچھ ہی سرکولر ڈس کا وہ جو ہے ویزیبل لیتا ہے تو جس کے ویزے سے ہمیں رنگ آف فائر نظر آتا ہے اس کو ہم کہتے سولر اینولر اکلیفز تو یہ خاص قسم کا سولر گرہن ہے جو کہ ہم نے پچھلے سال پاکستان میں سورج گرہن کا آغاز پاکستان ٹائم کے مطابق ایک بچ تیرہ منٹ پہ ہوگا جبکہ اینولر فیز تقریباً چار بچ چھتیس منٹ پہ ہوگا شام کے چھ بچ بارہ منٹ تک جاری رہے گا دنیا کے مختلف حصوں میں باشمول کینیڈا روس گرین لینڈ میں اینولر باشمول امریکہ کے بعض شہروں میں پارشل سولار اکلیف ہمیں نظر آئے گا نورث پول کے قریب جو ملک ہے وہ نظر آئے گا رنگ آف فائر نظر آئے جو یورپ کے بعض ممالک ہیں اس امریکہ ہے تو وہاں پر جزوی سورج گرہن ہوگا سورج گرہن سے مطالق بھی کہا جاتا کہ زوڈک سائنس پر اثر ہوتا ہے نہیں دیکھیں یہ نیچرل فینومن ہے چاند زمین کے گرد ہر پوزیش کرتا ہے تو ایک پوزیشن جیسے ہم جب ہماری کمری کیلنڈر ہے جس سے ہم عید وقرید مناتے ہیں چاند کی تاریخ ہے تو چاند کی پوزیشن ہوتی ہے جا کہ ہر تقریبا 29 دن اور 12 گھنٹے کے بعد جیو سینٹک نوڈ میں آتا ہے اس وقت ہوتا ہے سانی کہ چاند اور سورج کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن چاند تھوڑا سا نیچے کے طرف زمین اور سورج کے بیچ میں ہوتا لیکن تھوڑا جبکہ زمین ایک فل مون کے دروان یعنی چاند گرن ہوتا ہے تو یہ ایک نیچرل فنومینا ہے اور اس کو آپ کو پتا ہے کہ ہم پیش کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی اثرات نہیں لیکن آپ کو جان کے یہ حیرانگی ہوگی سائنس میں بہت سارے جو جو یعنی کے آئنس شاگر تھے ایڈنگٹن نے ایک 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 پر فارم کیا جو آئنس کی جنرل تھیوری پیلیٹیوٹی پیڑک کیا اس کے لابہ باز اوقات یہ ہوتا آپ کو معلوم ہے کہ دین کی وقت جو سورج گرہن مکمل ہوتا ہے تو سٹار جو دین کے وقت ہمارے سامنے ہوتے تو وہ ہم دیکھ لیتے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اور اس سورج گرہن کے موقع کو لیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی نیچرل فینا سانیٹیفکل بہت سارے لوگ ایکسپریمنٹ کو پر فارم کرتے ہیں اور اس پہ آئنس کی جنرل تیوری پیلیٹیوٹی جو پیلیٹیوٹی جو جو اس کے شاگرد نے جیسے ہمارے پاس بہت سارے دو تین پیلیٹیوٹیوٹی دیورنگ سولر ایکلپس ہی پروو ہواتا ہے کیونکہ آئنس کی جنرل تیوری نیچر کے لحاظ سے اس کو آپ نیچر میں پروو کرنا ہے سیئسی بڑا بڑا انٹرسٹنگ سا ہوگے سیگمنٹ مجھے بتائیں آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اپنے علم میں جب سولر ایکلپس ہوتا ہے آپ نے خود دن میں جو میں نے آپ سے کہا باز وقت جب سولر ایکلپس ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض جو ہمارے سٹارز ہوتے ہیں وہ ہمیں صرف دن میں ہی نظر آسکتے ہیں تو اس موقع پہ بہت سار ایکسپریمنٹ ڈیزائن کیا جاتے ہیں خاص موقع ہوتا ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے سانٹیفکلی اس سے باقی جو میتھ ہے وہ سائنس کی سٹڈی سے کوئی پروف نہیں ہم نہیں جاتے لیکن سٹڈی آف سٹارز ہے اس سے پریڈکشن کی جاتی ہے جی بالکل اس پر مختلف سٹارز کی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو بہت سی باتیں ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں بہت سی میتھ ہوتی ہیں ایک تو بڑی پاپلر میتھ ہے اور ابھی صبح بھی میسج آرہے تھے پریگننٹ خواتین باہر نہ نکلیں اس سے مطالق میسج ضرور اس دن آتا جس دن سورج گرہن ہوتا ہے ذرا رہنمائی کیجئے گا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے صرف یہ چند اہم ترین خطبات بیان فرمائے بلکہ باہر نکل کر لوگوں کو جمع فرما کر آپ صلی اللہ علیہ نے تفصیلی طور پر خطبے عطا فرمائے چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرما انہ شمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ین کسیفانی ولا ین خسیفانی لموت آحد ولا لحیات فَإِذَا رَأَيْتُمُهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُ اللَّهُ وَصَلُوا وَتَصَدَّقُوا اور بعد روایات میں فَفْزَعُوا الٰ ذِكْرِ اللَّهُ وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں یعنی سورج کا اور چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کے گرہن کے لگنے کا معاملہ کسی کی موت کے ساتھ یا کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے پس اے لوگو جب تم یہ معاملہ دیکھو تو اللہ کی تکبیر بلند کرو اللہ کا نام بلند کرو صدقہ دو ذکر اللہ کرو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ نماز ادا کرو چنانچہ اس روایت کی ہم معنی تمام کی تمام کتب حدیث کے اندر آثنٹک اور صحیح ترین حدیثیں موجود ہیں اور سورج گرہن کے وقت میں با جماعت پست آواز کے ساتھ یا اگر بلند آواز کے ساتھ بھی پڑھیں تو با جماعت دو رکعتیں سورج گرہن کے وقت میں طویل ترین نفل پڑھنا نماز پڑھنا یاف صلی اللہ کی سنت مبارکہ ہے ثابت ہے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے یہ ہے وہ نبوی تعلیم جو ہمیں کتب احادیث سے قرآن و سنت سے ملتی ہے باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جیسے کہ آپ نے بھی سوال کے اندر کہا کہ کئی سارے لوگ کہتے ہیں سورج گرن کے وقت میں پریکنن خواتین باہر نہ جائیں چھوٹے بچے باہر نہ جائیں ان کی نظر ختم ہو سکتی ہے ان کی بنائی ختم ہو سکتی ہے اس طرح کی کوئی بات قرآن کریم یا حدیث کے اندر نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہے سے کسی کو جسمانی یا فیزیکل کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ ایک طبی معاملہ ضرور ہوگا یہ ایک میڈیکل معاملہ ضرور ہوگا لیکن قرآن و سنت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اگر میڈیکل نے اس کا کوئی پروف نہ دیا ہو تو پھر یہ توہمات ہوں گے وساویس ہوں گے اپنے خیالات ہوں گے اور اپنے توہمات اور وساویس سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی شریعت اسلامی میں اس طرح کی کوئی تعلیم کوئی تلقین اور کوئی تصور موجود نہیں ہے مفتی صاحب حاملہ خواتین سے مطالق تو آپ نے ذرا وضاحت فرما دی ایک سمندر پر لے جاتے ہیں مٹی میں دبا دیتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ بھی رہنمائی کیجئے گا دیکھیں شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور میں نے آپ پہلے ہی بتا دیا کہ خاص طور پر بچوں کے حوالے سے جو ہدایات جاری کی جاتی ہیں یعنی اپنے طور پر جو لوگ بات کرتے ہیں یا حاملہ خواتین کے حوالے سے یا یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پانی کے قریب لے کر چلے جاؤ یا پانی نظر آرہا تو ان کو دیکھو یا باز لوگ نہ دیکھو یا ان کو مٹی کے اندر دبا دو بعض لوگ بات جانوروں کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات کرتے خواتین اور بچوں کو خصوصی طور پر احتیاط کرنے کی بات کی جاتی ہے تو شریعت اسلامیہ میں دور دور تک اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ اس طرح کی بات ہے کہیں قرآن کریم کے اندر نہیں آئی کہیں حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ایون کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلقیات کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے صرف اور صرف دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ ڈاکٹروں سے میڈیکل تحقیق پوچھی جائے کہ کیا ڈاکٹری کے پوائنٹ آف ویو سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سورج گرہن کے لمحے کے وقت میں اس کو دیکھنا کیا یہ نقصان دے ہو سکتا ہے یا نہیں ویسے تو آج تک ہمیں ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی اس طرح کی کوئی کا معاملہ ہوگا اگر ڈاکٹر اس کو پروف کرتے تو ایسی صورت میں کوئی احتیاط کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ احتیاط کر لے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ شریعت میں اس کی کوئی تلقیر اور تعقید اور حکم ہے صحیح اور جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں سر ایسا میسج کر رہے ہیں ایسی پوسٹ کر رہے ہیں بلا تحقیق ہے اور یہ غلط ہے ٹھیک ہے کوئی پروف نہیں ہے مفتی صاحب چونکہ آپ نے خود کہا کہ ماہر فلکیات نے بھی اس سے مطلق کوئی بات نہیں کی تو ہم یہ انڈورس بھی کروار لیتے ہیں جاوید صاحب پلیز کلیپس ہوتا ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جستجو ہوتی لوگوں کو سورج کو دیکھ نا شروع کر دیتے ہیں سورج کی شوائیں ہماری نظروں کے لیے آنکھوں کے لیے بہت مزیر ثابت ہوتی ہے تو بہت سوئے لوگ عام طور پر یہ ہوتا ہے جستجو میں دورانے سورج دیکھ نارمالی بھی نہیں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے جوائی سب تینک ساتھ موجود تھے مفتو زبیر صاحب بہت شکریہ رہنمائی کے لیے اس اہم موضوع بات کر رہے لوگوں کو سولر ایکلپس سے باہر نہ نکلیں خواتین نہ نکلیں بچے نہ نکلیں تو اسم مت کی جی بلا ایسی بات کا کرنا اس بات کا لوگوں تک پہنچانا یہ غلط ہے پائی جوڑ کر گھر بنانے والے اکثر قبضہ مافیا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر سب کچھ گواں بیٹھتے ہیں یہ لوگ دفاتر اور تھانوں کے چکر تو لگاتے ہیں لیکن انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا لیکن اب ایسے لوگوں کے لیے ایسے مجبور افراد کے لیے ایک اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے ایسے اپلیکیشن پر شکایت درج کرائیں مسئلہ بتائیں اور اس کے حل کے لیے براہ راست محکمہ انٹی کرپشن سے آپ کا کانٹیکٹ ہو جائے گا یہ سب کیسے ممکن ہو ہے چلی ہم آپ کو بتائیں گھر یا پلوٹ پر قبضہ ہو جائے تو دفاتر اور تھانوں کے چکر کیوں لگائیں دور جدید کے تقاضوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں ریپورٹ کرپشن اپلیکیشن انسٹال کریں اور شکایت درج کرا دیں شکایت کرنے کی شناکت ظاہر کی جائے گی نہ ہی حساس معلومات تک کسی کو رسائی ہو کرپشن کا ناسور ہے میکسیمم لوگوں تک ہماری اس کے اوپر آکھ ٹریچ ہو سکے ہم اس کو کب کر سکے وہ تب بھی پاسی پہلے جب عوام کا ہم سے کورپریشن ہوگا اور وہ تب ممکن ہوگا جب ہم سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں کرپشن یا پھر سرکاری دفاتر اور تھانوں میں سائلین سے پیسے بٹورے جاتے ہیں ایسی شکایات تو موصول ہوتی ہی ہیں اس کے علاوہ تیرہ سو سے زائد غیر سنجید افراد نے سیلپی اور تصاویر اپلوڈ کر کے اپلوڈ کر کے اپلیکیشن موکان کا دعویٰ ہے کہ دو سال کے دوران اپلیکیشن کی مدد سے دس ہزار سے زائد کرپشن کے ستائے شہریوں کی داد رسی کی جا چکی ہے جبکہ ساڑھے سنتالیس کروڑ روپے کی ریکاوری بھی ہو چکی ہے کیمرو من لیاقت بشیر کے ساتھ شاہین میشال سما لاہور آگے بڑھیں گے کھیل کے میدان کا رخ کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سوپر لیگ سیزن سیکس باکیا ماچز جس کا آغاز ہوا ہے لیکن آج جو دو ماچز ہونے پرشاور ظلمی اور لاہور کل اندرز مددے مقابل ہیں جبکہ دوسرے میچ میں کراچی کنگز کا اٹاکرا ہوگا ملتان سلطان سے ملتان سلطان کے فاسٹ بولر شاہ نواز دھانی بہترین کھیل پیش کرنے کے لئے پر امید ہے وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم کو آؤٹ کرنا ان کا خواب ہے شجیل خان سے انہیں تھوست ڈر لگتا کہ کہ چھکا نہ نہ دیں کورنٹین کے سات جن کا تعلق لڑکانا کے قریبی گاؤں سے بڑی محنت کی ہے کھیتی باری سے اپنا سفر شروع کیا ٹیپ بول کھیلی شانواز دھانی کیسے آپ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا قدر بے الحمدل دعا آپ کیا آپ سنویں ویجان دھانی آپ نے بہت سٹرگل کیا لائف میں کھیتی باری بھی کرتے رہے کرکٹ بھی کھیلی اور جیسے کہ آپ کی مکلی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی وائرل ہوئی جس میں آپ نے کہ بڑا محنت کی ہے تو کیسا لگا تھا جب ملتان سلطان نے مرژنگ کیٹیگری کے لیے آپ کو پکک کیا نام پکیسی ملتان مجھے مجھے جب دانی دانی بنو 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 کیا کیا کیوں روکتے تو والدین روکتے نہیں تھے کرکٹ کھیلنے سے اور کہتے تھے کہ پڑھو بھائی دھانی ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو کیا کرکٹ میں پڑھا ہے اور کیوں کرکٹ کھیل رہے ہو تو والدین کیوں روکتے تھے یا آپ کو سپورٹ کرتے تھے مجھے بہت ہی بڑا ججبہ تھا کرکٹ کھیلنے کا تو ایک چولی بابا مطلب وہ ہارڈ بول مطلب وہ کہتے تھے مطلب آپ اس کے چلے جاؤ گے تو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا بہت یہ مطلب تو لوگ جنری تو وہ رکتے تھے لیکن میں نے وہ سٹگل کنٹینو کیا کیونکہ میں نے بولا ٹائم بول کے بعد بھی جب ایسا مومنٹ ہے تو ٹائم بول میرا ضرور ہوگا اور جو بھی میں نے ٹائم بول کے لیے یا ہارڈ بول کے لیے وہ دلو جان سے کیلی اور بالکل گاؤں میں ایسا ہوتا ہے وہاں پہ تو مجھے اپنے پرنٹس کو کم دیتے پرمیشن کہ ہمارے بچے چلے جائیں شہروں میں اور جائیں تو یہ تلوہ ٹف ٹاستہ میرے لیے بالکل دانی ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیم کمبینیشن چاہے وہ پاکستان کی قومی ٹیم ہو یا پی ایس ایل کی کسی بھی فرنچائز کی ٹیم ہو اس میں ٹیم کمبینیشن بڑا میٹر کرتا ہے حاصل پر ہم نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں سینئرز کافی ریزرگ رہتے تھے اور جونئرز کے ساتھ گھل مل نہیں جاتے تھے تو کیا ملتان سلطان میں بھی کوئی سینئر تنگ کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں آپ ماشا اللہ بہت ہی اچھا جس لائک فیملی اور آپ دیکھیں کہ پہلے پارٹ میں شاید بھائی جس لائک جس لائک ون اف لیل جنگ کرکریٹر آ لکھر درسی روم شیئر کریں گا ایک بڑی مللب اچھا ٹیمیٹ ہے اور موامرہ ریزر کے لیے بڑی مللب اچھا ٹیمیٹ ہے ہمارے یونگر سرا کے لیے بھرچی تر کے لیے بیالی ملب سیزن کی اور بھی ہمارے جو ہمارے پاکستان کے پلیئرز ہیں انہوں نے بھی مجھے بیک کیا انہوں نے میرا یہ سیلیبریشن لائک کیا اور جس لائکہ فیملی ایسے ہم ماشاء اللہ ابھی بھی ایسے چل رہا ہے سب بہت انجوئے کر رہا ہوں جی دھانی پاکستان کے جو سابق بالنگ کوچ تھے ازر محمود وہ بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں مشتاق بھائی ہیں اس کے بعد انڈی فلاہر ہیں بڑے نام ہے کوچنگ سٹاف میں ملتان سلطان کی تو کتنا سیٹسفائے ہیں ملتان سلطان کے کوچنگ سٹاف سے اور کتنی ہیلپ ملتی آپ کو ان کوچیز کے ساتھ وقت گوزارنے سے اور کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو بھی تیم میں مردبرجن دو سے تین لڑکے ہوتے ہیں ٹیم میں اور یونگس جو بھی آتے ہیں مردب ان کو کوچیز کا وہ جو سپورٹ وہ بہت ہی ملتب رول ہے اور نو دوت انہوں نے مجھے مجھے ملتب نے فیملی کہا رکھا ہے ابھی تک ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں کوئی بھی مجھے ہیلپ چاہیے تو ملنب they are always ready for me دانی آپ فاسٹ بولر ہیں اور کافی پیس ہے ہم نے کدافی سٹیڈیو میں بھی آپ کی بولنگ کرتے ہوئے دیکھا فرس کلاس میں بھی اچھی بولنگ کرتے ہوئے دیکھا تو کس کو دیکھ کے شوک پڑا تھا ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ایڈیلائز کرتا ہے کہ میں نے اس کی طرح بولنگ کرنی ہے اور اسی کی طرح بننے تو کس کی طرح بننے کا سوچا تھا کہ اس کی طرح فاسٹ بولر بننے اور اس سے زیادہ نام کمان ہے ابھی انگلین ٹیم کے جوفرہ آرچہ جو آئے ہیں جنہوں نے اپنے دھوم مچا دیا ہے پورے ورڈ میں اپنے تیز بول سے ان کو میں دیکھ کے کافی امپریز ہوں ابھی میرے رول مالر میں ان کو کافی کر رہا ہوں کہ میں بھی ان کی طرح تیز بولر بنوں تاکہ بولرز کو پتا چلے کہ کوئی بولر بول کر رہا ہے شاہ نوازدانی آپ فاسٹ بولر ہیں پاکستان سوپر لیگ میں بڑے بڑے بلے باز ہیں جس طرح شرجیل خان ہے فقر زمان ہیں اس کے بعد بابر آزم ہیں تو بڑے بڑے بلے باز ہیں جن کو آؤٹ کرنا بولرز کی دریم ہوتا ہے تو آپ کا دریم کس کو آؤٹ کرنا ہے اور یہ سوچا ہو کہ یار بس اس کو آؤٹ کرنا ہے اور یا تو اس کو باؤنسر مارنا ہے یا اس کو یورکر مارنا ہے تو کس کا سوچا ہویا ہے کس کو دریم وکٹ سوچی بھی ہے کہ باقیہ میچز میں جو ہیں اس میں آؤٹ کریں گے آپ آپ نے دیکھا جو پہلے پارٹ میں اللہ پاک نے مجھ سے اچھے جگہ پر ملک پر فرم کی سارے میچوں میں اور علم دلہ میں نے چار میں نو آؤٹ کی ایک پلیئرز کو اور نو ڈاوٹ سب پلیئرز کا ایک دریم ہوتا ہے دریم وکٹ پی ایسل میں تو مجھ سے بھی وہ کوششن کیا گیا تھا تو میں نے بابر بھائی کا بتایا دانی شرجیل خان لیفٹ آم اپننگ بیٹسمن بڑے جارہانہ بلے باز ہیں فخر زمان اور فخر زمان کے بھی وہ فیورٹ ہیں حالانکہ فخر زمان بھی اگریسیو موڈ کا جو پلیئر ہے اس کو مانا جاتا ہے لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ شرجیل بھائی کے ساتھ اپننگ کرنا میں فخر سمجھوں گا تو آپ یہ بتائیں کہ ان کو بالنگ کرنا کیسا لگتا ہے اور ڈر لگتا ہے شرجیل خان کے آگے بالنگ کرتے ہوئے کہ ان کو جدر بھی بال کروں گا یہ بس ہٹی کریں گے اور چوکا چکا ہی ماریں گے شرجیل بھائی ماشاءاللہ جنہوں نے جیسے کنبے کیا ہے اور ہنڈرڈ بھی کیا ہے فرس پارٹ میں he is one of a dangerous لیفٹ آم بیٹسمن نو ڈاوٹ ہمیں بھی ہوتا ہے فیر کیونکہ that was my first PSL سیزن اور شرجیل بھائی نے مجھے تین چوکے پہلے میت میں مجھے لگا ہے اس کے بعد جب میں ان کی وکل دی تو مجھے کافی confidence ملا کافی میں cringe ہوا تو بلکل یہ ہوتا ہے فیر شرجیل بھائی سے ماشاءاللہ ابھی بھی ملت رہتا ہے کہ he is one of a harder batsmen very dangerous man دھانی پاکستان سوپر لیگ 6 کے جو بقیہ میچز ہیں شروع ہو چکے ہیں اور quarantine کی لائف بتائیں کہ کتنی مشکل لائف ہے اور اس کو time pass کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا آپ کو کتنے جتن کرنے پڑتے تھے کرنٹینا جب آپ گزار رہے تھے ابودہبی اور پاکستان میں بھی تو کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کرنٹینا جو ہے اور کووڈ کے اس محول میں کرنٹینا حاصل پر کرنا پلیئرز کے لیے جو ایک ہی کمرے میں بند رہتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے یہ لائف گزارنا کہنا کہ quarantine ایک tough task تھا کراچی میں چار دن اس کے بعد ابودہبی میں سات دن continue تو نہ روم سے باہر جا سکتے تھے نہ روم کے مطلب چوبیس گھنٹے اندر it was a very tough task لیکن اس کو مطلب یہ خود کو use to کرنا تھا لیکن پھر بھی ہم نے اپنے zoom app میں اپنے ٹیمیس کے ساتھ discuss کی اس کے بعد ہم نے quarantine workout شروع کیا تو پھر دن گزرتے گئے لیکن وہ سات دن سمجھو تو ایک سال کے برابر تھے ایک بریک لیں گے واپس آئیں گے ساتھ رہیے ویلکم باک بلین ٹری سونامی کی بات کرتے ہیں ٹری سونامی کیسے آیا ایک مشکل سفر تھا آسان نہیں تھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو پرجوش رکھنے کے لیے خود مختلف مقامات پر جا کر پودے لگا کئی بار ایسے وہ ہم خود عمران خان صاحب کے ساتھ گئے جب وہ اس مشن کو لے کر آگے چل رہے تھے آخری پودا جب لگا تو پوری دنیا کی توجہ حاصل ہو گئی اور یہ کیوں ہو رہا ہے ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ جنون ہے جو کوشش ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے کیونکہ دنیا میں جب آبادی بڑھتی گئی تو ہم نے کیا دیکھا درخت کٹتے گئے ہم نے دیکھا کہ کانکریٹ کے جنگل نظر آتے رہے بلند بالا کمرشل پلازے دکھائی دیتے رہے بڑی بڑی کالونیز ہمارے سامنے آتی گئیں لیکن ہم نے کچھ چھین ہم نے سے درخت نہیں کٹے ہم نے ان درخت پر بسنے والے چرند پرند ان کا مسکن ان سے چھین لیا فیصل آباد کے ایک شہری اجاز جیزی انہوں نے آبادیوں سے دور ہوتے پرندوں کو دوبارہ سے شہر میں لانے کا بیڑا اٹھا لیا کہ ہم چھین رہے تھے درخت لیکن اب ہم پھر سے لگا رہے ہیں درخت جن سے چھین لیا مسکن وہ لوٹ آئیں جن سے گھر چھین انہیں دوبارہ سے گھر دیا جا رہا ہے فرض سمجھتے ہوئے اجاز جیزی سے آج کریں ملاقات لیکن پہلے ریپورٹ دیکھیں عبداللہ حد کی اس بات جو اندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بڑھے شجر سے شہروں میں بڑھتا شورو گووار اور کم ہوتے شجر جنگلات نے نہ صرف انسانی صحت کو متاثر کیا بلکہ بے زبان پرندوں کو بھی جلاوتن کر دیا شہروں سے دور ہوئی پرندوں کی چہچہہ ہٹ کو پھر واپس لانے کے لیے فیستوات کے اجاز جیزی نے سڑک کنارے درختوں پر رنگ برنگ گھونسلے سجانا شروع کر دی ہے ہمارے گھونسلے کے ساتھ پرندوں کی خوراک کے لیے فیٹرز بھی لگائے ہیں ماہرین کے مطابق پرندوں کی افضائش بڑھنے سے ماہولیاتی ایکو سسٹم میں بھی بہتری آئے گی درختوں کی ڈالیوں سے لٹکتے پرندوں کی چہچہ ہٹ کو شہر میں واپس لانے کے لیے یہ برڈ ہوسز نہ صرف چہر کی خوبصورتی بڑھا رہے ہیں بلکہ پرندوں کی افضائش نسل کا ذریعہ بھی بنیں گے کیمروین قدیر الرحمان کے ساتھ عبدال ساما فیصل با یہ بلکل ایسا ہے ہم دیکھتے ہیں کونکریٹ کے جنگل میں جب درخت کم ہو پودے کم ہو تو بہت سی سپیشیز ہمیں وہاں نظر نہیں آتی اگر ہم کراچی ہی کی بات کر لیں تو کراچی میں چیل اور کووے تو نظر آتے ہیں لیکن ہمیں توتے نظر نہیں آتے ہمیں ڈاوز نظر نہیں آتے ہمیں بہت سی سپیشیز نظر نہیں آتے تھوڑا سا کراچی سے دور جاتے ہیں تو فلمنگوز بھی نظر آتے ہیں بہت پیارے پرندے نظر آتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں آبادیاں بڑھ رہی ہیں اور پرندے یہاں سے جا رہے ہیں ایسے میں پرندوں کو واپس لانے کا جو کام کیا جا رہے ہیں برڈ لور اجاز جیزی نے ہمیں جوائن کیے اجاز صاحب تینک یو وری مچ پہلے بتائیں کہ جیزی یہ نام کیسے پڑھا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جو نک نیم ہے میرا نک نیم ہے اور نک نیم رکھتی ہے ما لیکن میرا یہ نام میری ما کی بیوی نے رکھا جیزی اور لوگ اب مجھے اجاز کی بجائے جیزی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں جیزی صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ تو ظاہرہ آپ کر رہے ہیں کہ پرندے واپس آرہ لیکن محسوس کیسے اور کب ہوا کہ شہر سے پرندے کم ہو رہے ہیں وہ پرندے جو ہم بچوں کو دکھاتے تھے خود بھی دیکھتے تھے جنگی صبح چہہ چہہ ہارت ہماری آنکھ کھلتی تھی وہ نظر نہیں آرہے تھے کم ہوتے جا رہے تھے شہر سے یہ اصل میں ہمارے بچپن میں دیکھ ہمارے گھروں میں پرندوں نے گونسل بنائے ہوئے ہوتے تھے ہر طرف چڑیاں چہہ ہارت ہوتی تھی کانوں کو بڑی اچھی لگتی تھی اور جب سے شہروں میں یہ کنکریٹ ورک ہوئے تو بیلڈنگیں بڑی بڑی بننا شروع ہوئی ہیں درخت کٹنے شروع ہوگئے ہیں اور پرندے جو ہمارے محول دوست ہمیں چھوڑ کے دور چلے گئے تو پھر یہ خیال کیسے آیا کہ چھوڑ کے چلا گیا ہے جو روٹ گیا اس کو واپس لانا ہے اپنے گھر واپس لانا ہے اس کے لئے گھر بنانا ہے اس شہر میں واپس لانا تو اس پہ جا کے میں دیکھا کہ یورپ کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنے بیلڈنگ بناتے ہیں گھر بناتے ہیں تو اس کے اوپر ٹائلیں اس طرح ہی لگاتے ہیں جس کے اندر پرندے اپنا گونسلہ بنا سکتے ہیں اور وہ بڑا سیف اس میں بریڈ کرتے ہیں تو ہم نے ٹرینڈ آگے پاکستان میں دینا شروع کیا کہ اپنے ملک میں آکے میں یہ ہٹ بنا کے ساتھ برڈ فیڈر ہیں ہمارے بندے یہاں برڈ کو فیڈ کروانے کے لیے جاتے ہیں اور یہاں ان ہٹ کے اندر پرندے دوپ بارش اور جنگلی جانوروں سے بچ کے اپنے بریڈ کرتے ہیں بچے دیتے ہیں اور یہاں ہمارے محول کا حصہ انشاءاللہ یہ دوبارہ واپس آئیں سر صرف درختوں کا کٹ جانا یہ ایک بڑی وجہ یا آپ لگتا کہ اور بھی وجوہات ہیں کہ پرندے شہر چھوڑ گئے پرندے ہمارے یہاں پر درخت کٹے ہیں زیادہ درخت کٹ گئے ہیں درخت کے اوپر یہ اپنا گونسل بناتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ شہر چھوڑ کے تو سراؤنڈنگ میں چلے گئے ہمارے محول سے پرندے نکلتے جا رہے ہیں ٹھیک اور اب جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پرندے واپس آئیں ان کے لئے برڈ ہاؤسز لگا رہے ہیں کتنے تو آپ نے لگا لیے اور کیا اس شوق کو دوسرے شہر میں بھی شروع کریں گے بلکہ شوق کے بجے میں کہتا ہوں کہ آپ نے فرض سمجھ لے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے پرندوں کو واپس لے کر آنے تو اس کو نبھانے کے لیے اور شہر میں بھی آپ کی پروجیکٹ لے کر جائیں گے جب میں نے یہاں پہ اپنا بزنس آگے سٹارٹ کی ہے اس وقت ہم اپنی انکم کا ایک خاص حصہ برڈ ہاؤس بنا کے لگانے پر خرچ کریں گے اور رہے فوت ہو گئے وہاں پہ لگا رہے ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ فیصلباد میں پی ایچے کتاب سے شروع کی ہے اور اس کے بعد ہم دوسرے شہروں میں جا کے یہ لگائیں ٹھیک ہے بہت اچھی کوشش ہے بہت اچھی سوچ ہے اور ہم نید مور پیپل لائک یو سپیشلی لگانے پڑیں گے زیادہ سے زیادہ لگانے پڑیں گے ساتھ موجود تھے آپ بڑھتے آگے عوامی مسئلے کی بات کرتے ہیں جب ہم درختوں کی بات کریں بلین ٹری سونامی کی بات کی درخت لگائے جانا پرندے واپس ہیں جو درخت لگائے جاتا درخت جو جڑے ہوتی یہ زمین کو بڑا مضبوط رکھتی ہیں یہ جڑیں بڑی ضروری ہوتی ہیں جب جڑ کمزور ہو جائے اور جڑیں کمزور ہو جائیں درخت کم ہو جائیں فلڈز بھی آتے ہیں اور فلڈز سے مجھے یاد ہے ہم پچھلے گھنٹے میں آبن فلڈنگ کی بات کر رہے تھے جو کراچی میں آگست میں دیکھی کراچی جب ہم بات کرتے ہیں گزرستہ سال کی بارشوں کی بات کرتے ہیں کوئی بھولی نہیں پاتا کیونکہ ظاہر ہے کوئی ہی ایسا شخص ہوگا جو اس سے متاثر نہ ہوا تقریبا ہر کراچی آئیٹ متاثر ہوا تھا اس لئے بھول نہیں پاتا مختلف علاقے ہم نے دیکھے تھے تقریبا تمام علاقے جو زیر آب آئے تھے کچھ علاقوں سے پانی دو دن میں نکل گیا کچھ سے ہفتوں بعد نکلا تھا عوام نے پریشانی جھیلی تکالیف کا سامنا کیا سما نے سب کچھ دکھایا اس پر بہت بات ہوئی بہت شوز کیے گئے حکمرانہ کو جگایا گیا اس کے بعد کراچی ٹرانسفورمیشن پلان بھی ہمارے سامنے آیا کراچی میں اگست کی صورتحال دوبارہ نہ اس پر کام کیا گیا کتنا کام ہوا اس کی آج بات کرنی بہت ضرور ہے شہر کے برساتی نالوں کے اطراف اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں برساتی نالے نہیں تھے وہاں یقصہ صورتحال رہی تھی ضلع غربی کے وہ علاقے جہاں بڑے برساتی نالے نہیں مگر بارش کے بعد وہاں بر بھی پانی دیکھا گیا بری صورتحال سے دوچار رہے وہاں کے مکینوں سے بات کیے سما کی نمائند خرشی دالم نے کہ اب مکین کیا سوچ رہے ہیں اب جو بارش ہوگی تو کیا حالات ہوں گے کیا کہتے ہیں مکین کیا اب بھی ان کے دل میں وسوسہ ہے کیا اب بھی کوئی در خوف ہے پچھلے سال کی باتیں بھول نہیں پایا کوئی کراچیٹ تو دیکھئے یہ ریپورٹ کراچی میں نالوں کی صفائی کی بھائی ہے کہا گیا کہ نالے صاف کیے جا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں گجر نالے پہ جو نالا صاف ہونا چاہیے تھا وہ کچھرے سے بھرا ہوا ہے گزشتہ سال بھی نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں اربن فلیڈنگ ہوئی بدترین صورتحال ہوئی پورا شہر پانی میں ڈوب گیا لیکن کراچی کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر نہ گجر نالا ہے نہ اورنگ نالا ہے وہ علاقے بھی پانی میں ڈوبے رہے اور کئی کئی روز تک ڈوبے رہے پہلے سینے تک پانی تھا پھر کمر تک ہوا اور اس کے بعد گھٹنو تک پانی تو کئی ہفتوں تک رہا ہم ان علاقوں میں جائیں گے وہاں کے مکینوں سے پوچھیں گے گزشتہ سال کی بارشوں کے بعد اب جو آنے والی بارشیں ہیں ان کے حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے کیا فکر ہے کیا تردد ہے اور وہ کیا سمجھتے کہ اس بار وہ محفوظ رہیں گے یا نہیں چلتے ہیں انہی علاقوں میں اور ان کے مکینوں سے معلوم کرتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں زلہ غربی میں منگوپیر کی قریب اس علاقے کا نام ہے غازی ولاد اور اس سوسائٹی میں گزشتہ سال بارش وں نے بڑی پوری تباہی مچائی تھی علاقہ مکین یہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے پانی کمر کمر اور گھٹنوں گھٹنوں کئی کئی روز تک موجود رہا اس علاقے کے پیچھے کی آبادی کا نام ہے ملہ جام گھوٹ ہم غازی بلاز اور ملہ جام گھوٹ جائیں گے وہاں باریش ہوگی تو پچھلے سال کی طرح جس طرح ہمارا فنیچر ورغیر خراب ہوا اب دوبارہ یہی سیچویشن ہے کیونکہ پیچ بیچ میں تقریباً جب باریش ہوگئی تین مہینے یا چار مہینے کے بعد تین سے چار مہینے کے بعد ٹیم آئی تھی تو وہ نے کام کیا تو تھوڑا کوپتہ گورنمنٹ کا برا حال ہر جگہ کوئی سیوریچ کا کوئی مسئلہ نہیں جو پچھلے سال حال ہونا وہ بھی سال ویسے ہی حال ہونا کوئی اس کا کوئی ابھی تک پرسان حال اس چیز کا نہیں جہاں میں موجود ہوں ملہ جام گوٹ میں اور منگو پیرش سے متصل اس سابادی میں بھی بارشوں نے زبردست تباہی مچائی تھی اور اس سال مکین کیا سوچ رہے ہیں کیا تیاریاں ایک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے معلوم کریں گے جناب یہ بتائیے اب پھر بارشیں آنے والی ہیں پچھل صاحب 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 بہت پانی جائے کتنی دن تکو پانی رہا تکو میں پانا دن تک تھا میں اوپر ہی سابادی اس وقت میں موجود ہوں سرجانی کا علاقہ ہے یوسف گوٹ اور رحم گوٹ کا یہ علاقہ ہے اور کراچی میں بارشوں کی تباہ کاری سے جو علاقے سب زیادہ متاثر ہوئے تھے اس میں یوسف گوٹ اور رحم گوٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور شویب نے بھی ان مناظر کو دیکھا ہوگا اور انہیں یاد بھی ہوگا کہ بارشوں کے بعد کیا تباہی ہوئی تھی اس علاقے میں بھی پاک فوج کو اپنی خدمات انجام دینا پڑی تھی امدادی کاروائی شروع ہوئی تھی اس علاقے کے تھے کہ گھر میں کتنا پانی آگیا ہمارے گھر میں اتنا پانی تھا کہ دس سال تک کا بچہ ڈوب جائے یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا کراچی کے لوگ گزشتہ سال کی بارشوں کو نہیں بھولے جس نے اربن فلیڈنگ کی صورتحال پیدا غازی ولاز ملہ جام گھوٹ یوسف گھوٹ رہیم گھوٹ کے مکین آج بھی اس خوف کا شکار ہیں کہ آنے والی بارش ہیں ان کے لئے مزید پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں ریپورٹ آپ نے دیکھی اس پر بات کرنے کے میں جوائن کی صبح وزیر تیمور تالپور صاحب ڈی ایم سی کے پاس تقریباً پانچ سو سے زیادہ نالے ہیں تھرٹی ایٹ ہمارے نالے ہیں جو کہ کی ایم سی کے پاس ہیں ہمارے پاس تین میجر نالے ہیں جن میں ہمیں زیادہ تر ایشوز ہوتا ہے جو انڈی اے میں اور سندھ حکومت ایک ساتھ سمال رہا ہے ان تین نالوں میں سے گجر نالا اور کہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ کام ہو چکا ہے صفائی ہو گئی ہے جو انکروچمنٹس تھی وہ ہم نے ہٹا دی ہیں آپ کا جو رنگی نالا ہے اس میں بھی تقریباً نائنٹی پائی نائنٹی سکس پرسنٹ کام ہو گیا ہے اور نائنٹی پائی تو نائنٹی سکس پرسنٹ وہاں سے بھی جو تفضیات تھے جو انکروچمنٹس تھی وہ بھی ساری ہٹا دی ہیں تو بہری اچھی پیس پر اچھا کام چل رہا ہے اور اس بار ہم نے بیفور ٹائم ساری تیاریاں کی ہیں ویسی بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز بیفور ٹائم ہو پر پچھلی بار کی بارشے دیکھنے کے بعد ہم نے زیادہ اعتراد کیا ہے تیسرا ہمارا جو ہے نالا گجر نالا گجر نالے کا جیسے نائنٹی پرسنٹ ہے پر جو تیسرا ہمارا مین بڑا نالا ہے محمود آباد اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ کام ہو چکا ہے اب کوئی انکروچمنٹ کسی سائٹ پر نہیں ہے اور انشاءاللہ کسی قومیاء پر بیٹھنے بھی نہیں دیں گے ٹھیک تیمور صاحب لیکن جس طرح خوشید صاحب نے بھی ہمیں ریپورٹ دکھا ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مکین اب بھی کہتے ہیں کہ بارش کے بعد جو پانی آیا وہ نکالا نہیں گیا پانی سوک گیا لیکن تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا تو کیا ایسے علاقوں کا وزٹ کیا گیا یا پھر بارش کا انتظار ہو رہا ہے کہ بارش ہوگی پانی آئے گا پھر جا کر دیکھیں گے بلکل جی یہ ہمارے ایس او پیز ہوتی ہیں جو مرادری شاہ صاحب کے کہنے پر ہمارے منسٹرز سارے ہم لوگ کی ڈیوٹیز لگی بھی ہوتی ہیں اور بلکہ ہماری بھی نہیں یہ تو ہم ایک ڈسٹرک سطح پر ڈی سیز کی ذمہ داریوں ہوتی ہیں جہاں جہاں پر بھی کوئی لو لائنگ ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں خدشہ ہے کہ پانی جمع ہو جائے گا وہاں پر ہم نے ان ایڈوانس پلانز بنا لیے ہوتے ہیں وہاں پر ہسپٹلز کو ہم نے الیٹ پر رکھا وہ ہوتا ہے وہاں پر سرکاری امارتیں جو رہنے کے لائک ہیں ان کو ہم پہلے سے چیز کا بندو بس ہم وہاں پر پہلے سرکتے ہیں سر اب مجھے یہ بھی بتائیں کہ عسکری اور سیول قیادت نے مل کر ظاہرہ ہم نے دیکھا کہ کام کیا میٹنگز ہوئیں کراچی ٹرانسفورمیشن پلان لے کر آئے تو اس ٹرانسفورمیشن پلان کیا آپ کوئی گونج ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو کیا سمجھا جائے کام ہو گیا یا کام نہیں ہو رہا گونج بالکل آپ نے بجا فرمایا نہ تو گونج وفا کی حکومت کی طرف سے آئے گی نہ ہی ان کا نام سنا جائے گا کیونکہ وفا کی حکومت نے صرف اور صرف جھوٹ بولا ہے فریب کیا ہے دھوکہ کیا ہے کراچی آئیٹس کی خصوصا پورے سندھ سمیت کراچی آئیٹس کی خصوصا آنکھوں میں دھول جوڑی ہے بار بار باتیں کی ہیں فنڈز دیں گے پیسے دیں گے بڑے بڑے امونٹس ڈسکلوز کی ہیں پر دینے کو ایک روپیہ تیار نہیں ہے یہاں تک کہ پچھلے سال پچھلے سال جو ہمارے فنڈز آنے تھے اس میں بڑے فخر سے عمران خان نیازی نے آناؤنس کیا کہ نائن پوئنٹ سیون بلین روپیز اس نے رکھے ہیں پر جب آپ پیپرز دیکھیں گے تو اس میں ریفلیکشن آپ کے سامنے آ جائے گی کہ صرف پچاس کروڑ خرچ کیے گئے پچاس کروڑ دیئے گئے یعنی کہ وہ سندگو اتنا کام انشاءاللہ تعالیٰ کر رہی ہے اور سٹھے طریقے اچھے طریقے سے پھر بھی کرتی رہی گی چھیک ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے کراچی اس سے متعلق تو آپ نے جان لیا ناظرین کے کیا مسئلہ تھا کتنا کام ہوا اور کتنا کام مزید ہو سکتا تھا لیکن ہو نہیں رہا اور کیوں نہیں رہا وہی سندگو افاق کی لڑائی لیکن لاہور لے کر چلتے ہیں یہاں پر متعدد برساتی نالوں کی صفائی کا کام تو جاری ہے لیکن اب بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں عملہ نہیں پہنچا واسا کا عملہ نہیں پہنچا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بروقت صفائی اگر نہ ہوئی تو یہ غفلت نقصان کا باعث بن سکتی ہے انس زفر کی ریپورٹ دیکھئے شہر کے تیس برساتی نالے جن کی بروقت صفائی ہے ضروری واسا کے اہلکار مشینری کی مدد سے کام میں متحرک ہیں کئی نالوں سے کڑا کرکٹ نکالا جا رہا ہے حکام کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن برسات سے پہلے ہی مکمل کر لیا جائے گا شہر کے بعض نالے ایسے بھی ہیں جو کچھرے سے بھرے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی کام نہیں ہوا بارش آتی ہے یہ پانی باہر آ جاتا ہے تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے یہ درخواست ہے کہ اس کو یہاں تو صاف کروایا جائے تو یہاں اس کو پلیس آپ کی میرے بانی بند کروایا جائے حکام کا کہنا ہے کہ صفائی کا کام مرلا وار ہوگا جہاں صفائی کا کام شروع نہیں ہوا وہاں کے علاقہ مکین پریشان ہے کہ ان نالوں کا پانی ان کے گھروں یا دکانوں میں نہ آ جائے کیمروہ میں نظر اقبال کے ساتھ انس زفر سما لاہور وقتوں کے خاتم آپ سے ملاقات کریں گے کل اپنا بہت سا خیال رکھیں باہر جائیں تو ماسک لگا کر جائے گی اللہ حافظ